آپ سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مات دو کیونکہ اس سے رشتوں میں مجود محبت ختم ہو جاتی ہے جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل زبان کو اب نبھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے رشتہ جتایا نہیں جاتا نبھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ دور ہو یا پاس کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے اپنی زندگی کو ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو اپساند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدل دی رہتی ہے نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چال سکتے روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیہ کے لیے انسان گر چکا ہے اپنے خلاف باتیں خموشی سے سنتا ہوں جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے جو دو گے وہی لوٹ کے آ جائے گا پھر چاہے وہ عزت ہو یا دھوکا بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بیستی کا ہوتا ہے کبھی کبار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں جانتے ہیں زندگی میں سب سے بڑی عذیت کیا ہے جب یہ نہ پتا ہو کہ انتظار کرنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدل دیں مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لئے عبرت بن جاتا ہے جوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیہ لوٹ کر نہیں آتی اگر کوئی تم سے نراز ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا آجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی دس یاد آ جائیں اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں یہ اس بات سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں جاہل کے سامنے اکل کی بات نہ کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن بن جائے گا کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے پرہیز کیجئے ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر پسا کتنی نامراد ہے یہ رسم جہیز بھی وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی گفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجئے سننے والا سن کر دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے مجھل جائے